جو پریشانے حال ہیں مولا پریشانیاں دور فرمائے جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا ہو جائے جو بے روزگار ہیں مولا عزت والا روزگار اتا فرمائے جو باروزگار ہیں مولا رزق میں برکت اتا فرمائے جو حج و زہرات کے مشتاق ہیں مولا حج و زہرات نصیب فرمائے جو بے اولاد ہیں مولا اولاد نرینہ اتا فرمائے جو باولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک پا کر سالے بننے کی قابلی پتا فرمائے جو بیمار ہیں مولا شفاہ ایک آمد وائلہ نصیب فرمائیں مرہومین آپ کے بانیان مجلس کے بلکسو جنب سید محمد اخصر نکوی مرہوم اس حاندان کے دیگر تمام مرہومین قائد ممت جعفریہ آقا مصوی اور وہ تمام مرہومین جن کا کوئی دعا کرنے والا نہیں رہ گئے آمد وائلہ سب کی قبر اور محشر کی منازل آسان فرمائیں شفاہ ایک محمد وائل محمد نصیب ہو امام حسین علیہ السلام کی جنتوں میں عالی مقام عطا ہو لاکھوں دعاوں کی ایک ہی دعا وارش سے زمانہ کا ظہور جلد ہو جائے ہم مالا کے نوکر وچاکر ومشمار ہوں امام کی قربت نصیب ودوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو اقائل حقہ کے ساتھ اللہم کن لولیق الحجد بالحسن سلواتکا علیہ وعلا آبائی بھی حاضر ساتھ وفی کل ساتھ من ساتھ لیلہ والنہار وليم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتیات اس کے نحور رکتو ان وطمت اہو فیہ التویلا اللہم سلی علیہ محمد وعال محمد وعجل فردہم وزاہل مخردہم وعلقدوہم من الجن والنس من الولین والآخرین یا آقا شفر کربین وجل حسین علیہ السلام ایک شفر بھی وکرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام ایسی سلوات پڑھے کہ تمام دعائیں مستجام اللہم سلی علیہ محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من شیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ اول بلا اول نکان قبلہ والآخر بلا آخرین یکونا وعجل قصورت ان رویتہی اوصار مناظرین وعجلت ان ناتہی اوغام الواصفین ورسل اللہ علیہ وعشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبی زینہ بالقاوس من محمد وعالی طیبین تاہرین المعسومین شرفا الَّذِينَ اَزْحَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَتَحْرَهُمْ تَبْحِرَهُمْ وَالْلَّهُ عَسْرَهُمْ وَالْلَّهُ عَسْرَهُمْ وَالْلَّهُ عَسْرَهُمْ وَالْلَّهُ عَسْرَهُمْ وَالْلَّهُ عَسْرَهُمْ بلانتر صلوات پڑھ جائے صلوات اللہ علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم محمد علیہ وسلم صلوات اللہ علیہ وسلم سورہ رامان سے ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے خدا بند عالم نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا اور ارشاد فرمایا وَسَّمَعِ رَفَعَحَ ہم نے ترجمہ جو کیا ترجمہ کرنے والوں نے وہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آسمان کو بلندی عطا کی لیکن جو ترجمہ بنتا ہے لفظی وہ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بلندی کو رفعت عطا کی صلاح بات رہے ہیں والا پیزت عطا فرمائے خود سما کا مطلب بلندی ہے ہم نے بلندی کو رفعت عطا کی وَوَوَزَ الْمِيزَان اور ہم نے میزان کا تقرر کیا ہم نے میزان کا تقرر کیا ہم نے بلندی کو رفعت عطا کی یعنی وہ پہلے ہی بلند تھا اور پھر ہم نے اسے مزید بلند کر دیا ہم نے بلندی کو رفعت عطا کی ہم نے میزان کو مقرر کیا تذکرہ اس آیت میں دو چیزوں کا کیا گیا ایک سما کا اور ایک میزان کا لیکن اس سے آگے جتنی آیتیں ہیں ان تمام آیتوں میں سارا تذکرہ صرف میزان کا ہے پہلی آیت میں دو چیزوں کا تذکرہ سما اور میزان ہم نے سما کو رفعت عطا کی ہم نے میزان کو مقرر کیا اور پھر فرمایا اللہ تتغو فی المیزان خبردار میزان کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کر رہا توجہ توجہ اب یہاں سما کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پہ باقاعدہ واضح کہا جا رہا ہے میزان کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرنا وَعَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْتِ اور انصاف کے ساتھ اس کا وزن قائم رکھنا اللہ حبیر اَقِيمُ الْوَزْنَا انصاف کے ساتھ اس کا وزن قائم رکھنا وَلَا تُقْسِرُ الْمِيزَانِ اور خبردار کبھی بھی میزان کو گھٹانا ماتو اللہ حرک Photoshop اللہ حرک aşk اللہ حرک تذکرہ دو چیز ہوتا سما کا بھی اور میزان کا بھی لیکن اس کے بعد ساری نصیتیں میزان کے معاملے میں ہیں خبردار میزان کے معاملے میں حد سے تجاوز نہ کرنا اس کا وزن حق کے ساتھ قائم رکھنا انصاف کے ساتھ قائم رکھنا اور خبردار جب پہلے کہہ دیا تھا کہ وزن قائم رکھنا تو پھر کہنے کی کیا ضرورت تھی گھٹانے کا خاص خیال اللہ ادبر سلام ادرہم اللہ کو ازتاہ فرمائے گھٹانے کا خاص خیال رکھنا پہلے تو ان آیتوں کی ترتیب سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کو ساری فکر میزان کی ہے سلام ادرہم اللہ کو ازتاہ فرمائے اس کے دو ہی نتیجے ہیں یا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کو فکر نہیں کہ سما کے معاملے میں میرے بندے کوئی تجاوز نہیں کریں گے کوئی اونچ نیچ نہیں کریں گے اس لیے سما کے معاملے میں کوئی نصیت نہیں فرمائی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ جانتا ہے اگر میزان کو سمجھ گئے تو پھر سما کے معاملے میں غلطی نہیں کریں گے اللہ اکبر سلام ادرہم اللہ آپ کو ازتاہ فرمائے اگر میزان کو سمجھ گئے اور میزان کے وزن کو قائم کر لیا تو پھر سما خود بخود محفوظ ہو جائے گا پھر اس کے معاملے میں ان سے کوئی غلطی نہیں ہونے پائے گی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ میزان ہے کیا کہ کون سے اتنی اہم چیز ہے کہ خداوند عالم اس کے بارے میں بڑی سراحت کے ساتھ بندوں کو یہ کہہ رہا ہے خبردار اس کے معاملے میں تجاوز نہ کرنا خبردار اسے انصاف کے ساتھ قائم رکھنا خبردار اسے نہ گھٹانا یہ میزان کیا ہے دو میزان مولویوں نے لوگوں کے سامنے پیش کیے ایک میزان وہ کہ جو تاجر کی دکان پر رکھا ہوا ہوتا ہے کسی تاجر کی دکان پر چلے جائیں وہ کسی چیز کا تاجر ہو جو چیزوں کو تول کے بیشتا ہے ایک میزان کا تذکرہ کیا گیا اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے معاملے میں حج سے تجاوز نہ کرنا اس کے وزن کو پورا رکھنا خبردار وزن کام نہ کرنا اس میزان کے بارے میں تمام ظاہر اپنی جگہ قرآن مجید کا محفوظ ہے اس میزان کا خیال رکھنا اس کے بارے میں اللہ ساری نصیتیں کر رہا ہے لیکن جب بات ہے اگر اس کے بارے میں نصیتیں ہیں تو پھر ساتھ سما کا تذکرہ کی ہوا ہے توجہ آزان مہترم آسمان کا تذکرہ یہاں پہ کیوں ہے کس لئے آسمان کا تذکرہ کیا گیا آسمان اور میزان کا اکٹھا تذکرہ کیا گیا یہ میزان تو زمین پہ لگا میزان ہے یہ تو زمین پہ لگا میزان ہے اس میزان کا تذکرہ آسمان کے ساتھ کیا جا رہا ہے جس کا آیت کے اندر ہے یہاں پہ مذہب والے لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے آگے بڑھ کے کہا اس میزان سے مراد وہ میزان ہے جو اللہ آمال کے معاملے میں لگائے گا اس سے کیا مراد ہے وہ میزان جو آمال کے معاملے میں لگایا جائے گا اسی لیے سورہ ہے کاریا میں خدا بند عالم نے ارشاد فرمایا فَأَمَّ مَنْ سَكُلَتْ مَوَزِينُهُ فَهُوَ فِي اِشَتُ الرَّازِیَةُ وہ جن کے آمال کا وزن بھاری ہوگا وہ اچھی منزلوں میں ہوں گے وَأَمَّ مَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ فَهُوَ فَأُمَّهُ حَاوِیَةُ اور وہ جن کے آمال کا وزن ہلکا ہوگا ان کی منزل حاویہ ہے نارن حامیہ وہ بڑی خطرناک آگ ہے وہ بڑی بھڑکتی ہوئی آگ ہے یہ ترجمہ جو لوگوں نے کیا میں نے آپ کے سامنے کر دیا کہ جن کے آمال کا وزن بھاری ہوگا وہ اچھی منزل پر ہوں گے جن کے آمال کا وزن ہلکا ہوگا ان کے لیے حاویہ ہے آیت میں آمال کا لفظ ہی نہیں اللہ حُوَتْ مَوَزِينُهُ اللہ حُوَتْ مَوَزِينُهُ اللہ حُوَتْ مَوَزِينُهُ اللہ حُوَتْ سب کو سلام درکھیں جناب سید آپ کو ازت اعداد فرمائے آیت کے اندر تو آمال کا لفظ ہے ہی نہیں لفظ کیا ہے فَأَمَّا مَنْ سَكُلَتْ مَوَزِينُهُ جِن کے وزن پورے ہوں گے دفعہ جو نہیں فرما رہے ہیں آمال کس لفظ کا ترجمہ لے کر آئے ہیں آمال تو یہاں پہ موجود ہی نہیں ہیں جن کے آوزان پورے ہوں گے جن کے وزن پورے ہوں گے بلکہ یوں لفظ ترجمہ بندہ یہ ہے جن کے وزن بھاری ہوں گے جن کے وزن بھاری ہوں گے ان کے لئے اچھی منزل ہے جن کے وزن کم ہوں گے ان کے لئے حاویہ ہے ان کے لئے بری منزل ہے بارلون نے کہا یہاں پہ مراد وہ میزان ہے جس میں آمال تو لے جائیں گے اور یہاں پہ یہی میزان کا تذکرہ سورہ کاریہ میں اسی میزان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان تو لے جائیں گے آمال ہوگا انہیں جہنم میں لے جائے جائے گا حالانکہ چلیں بعد میں اس بات میں آتا ہوں اچھے عمال کا وزن زیادہ جنت میں چلے جائیں گے برے عمال کا وزن زیادہ جہنم میں چلے جائیں گے سب سے پہلے تو میرا سوال تمام شیعہ سنی مسلمانوں سے تمام امت مسلمہ سے میرا یہ سوال ہے عمال کون سے عمال کون سے عمال اگر آپ کہیں کہ عمال سے مراد نماز و روزہ و حج و زکاة ہیں اور پھر آپ کہیں کہ انہیں وہاں پہ تولا جائے گا تو آپ سارے مجھے مل کے بتائیں کہ یہ جتنے عمال ہیں یہ تولے جا سکتے ہیں نہیں توجہ کرمائی آپ نے تول کرنے کے لیے وزن کرنے کے لیے کوئی اس کا حجم چاہیے کوئی اس کا ویٹ چاہیے کوئی میس چاہیے کوئی والیم چاہیے کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس کا وزن ہوگا عمل کبھی آپ نے کہا کہ میں فجر دو رکت پڑھتا ہوں یہی نیت کرتے ہیں نا دو رکت فجر پڑھتا ہوں قربتن اللہ کبھی ایسی نیت کی دو کلوں فجر پڑھتا ہوں نہیں تو وجہ فرما رہے ہیں ایک من روزہ رکھتا ہوں مشکل ہوتا ہے اس لیے وزن بڑھا دیا ہے نا دیر ایک سنوات نیب آباد بلانالہ یہ جتنے عمال ہیں ان تمام عمال کو گنا جا سکتا ہے انہیں تولہ نہیں جا سکتا ان کے تولنے کا کوئی معاملہ نہیں ہے ان کے گنتی کا معاملہ ہے اور قرآن مجید میں گنتی اور تول کے لیے علاقہ لفظ استعمال ہوئے ہیں وزن کے لیے یہی لفظ موازین اہو کا لفظ استعمال ہوا ہے تول گننے کے لیے سورہ مریم جا کے پڑھنا وَعَدَّ لَهُمْ عُدَّا ہم انہیں گنیں گے عُدَّا کا لفظ چلے اگر یہاں پہ آیت میں آپ کو عُدَّا کا لفظ مشکل نظر آ رہا ہے تو جب جناب سلمان مدائن میں تھے اور حضرت سلمان کا مدائن میں انتقال ہوا تو حضرت جعبر بن عبداللہ انساری نوایت کرتے ہیں کہ امیر صلی اللہ بن عمیر المومنین صلات الفجر رسول عمیر المومنین نے ہمارے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور جب نماز مکمل ہو گئی تو عمیر المومن ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا تم سب کو تمہارے بھائی سلمان کی تازیت پیش کرتا ہوں سلمان کی تازیت پیش کرتا ہوں وہ مدائن میں وفات پا گیا ہے صحابہ بیٹے ہوئے تھے انہوں نے کہا یا علی کب فوت ہوئے کہا ابھی کچھ دیر پہلے اللہ علیہ تبدیو سلامت مولا کو ذاتی عطا فرمائے یہ اس وقت موضوع نہیں ہے جانا میں نے کسی اور طرف ہے وہ ابھی کچھ دیر پہلے کچھ دیر پہلے مدائن میں انتقال فرما گئے آپس میں خسر خسر کرنے لگے وہ مدائن میں انتقال کر گئے کچھ دیر پہلے انہیں مدینے میں پتہ لگ گیا جنہوں نے عراق کی زیارت کر لکھی ہے مدائن عراق میں ہے مدینے سے ہزاروں میل کا فاصلہ بنتا ہے وہ مدائن میں انتقال کر گئے اور انہیں کیا نہیں ابھی انتقال ہوا اور انہیں ابھی یہاں پر خبر مل گئی وہ ابھی آپس میں باتیں کر رہے تھے کمبر روایت کرتے ہیں علی گھر میں گئے رسول کا امامہ پہنا رسول کا لباس پہنا رسول کا عصا اٹھایا رسول کی سواری ملوائی رسول کی سواری پر بیٹھ کر مجھے کہا یا کمبر ادھا اشر اے کمبر دس تک گئے سلامت رہے مولا کو ادھا ادھا ہوں جیو جنہیں گئے مولا کو ادھا ادھا ہوں یا کمبر ادھا اشر اے کمبر دس تک گئے وہ کہتے ہیں ادھر سے میں نے دس تک گئنا شروع کیا وہاں پہ ہوا یہ کہ ادھر جب جناب سلمان کی طبیعت دانساز ہوئی اور وہ وقت قریب آگیا کہ جب انہوں نے پردہ کرنا ہے تو انہوں نے اپنے غلام زازان کو بلایا اور بلا کر کہ سنو میں دنیا سے جانے والا ہوں میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں اب زازان جانتا تھا سلمان منہ اہل البیت ہے اللہ اکبر اس کا سوال بتا رہا ہے جو اگلے سوال اس نے کیا وہ جانتا ہے کہ سلمان منہ اہل البیت ہے فوراں کہنے لگا من مغسل لک آپ کو غسل کون دے گا اگر کوئی عام آدمی ہوتا تو غلام سمجھ جاتا کہ میں نے ہی غسل دینا ہے وہ جانتا ہے منہ اہل البیت ہے منہ اہل البیت کو غسل باہر والے نہیں دیتے سلامت رہے مولا تو زیادہ فرما منہ اہل البیت کو باہر والے غسل نہیں دیتے من مغسل لک آپ کو غسل کون دے گا مسکرائے اور مسکرائے کے کہنے لگے من غسل رسول اللہ مجھے وہی غسل دے گا جس نے اللہ کے رسول کو غسل دیا تھا اللہ اکبر مولا تو زیادہ فرما ہے مجھے وہی غسل دے گا جس نے اللہ کے رسول کو غسل دیا تھا وہاں زازان نے بھی کوئی سوال کیا جو مدینے میں صحابہ آپس میں کہہ رہے تھے فوراں جناب سلمان کو کہنے لگا اِنَّكَ بِالْمَدَائِنْ وَهُمَ بِالْمَدِينَةِ آپ مدائن میں ہیں وہ مدینہ میں ہے جناب سلمان نے کا پریشان نہ ہو ابھی تُو مجھے تحت الحنق باندھ رہا ہوگا تجھے دروازے پہ دستک سنائی دے گی اللہ اکبر سلامت رہے مولا فروزت نے ادا فرما ہے ابھی تُو مجھے تحت الحنق باندھ رہا ہوگا تجھے دروازے پہ بھیابلہ مار سے رواح پڑھنا ہو تجھے دروازے پہ دستک سنائی دے گی اسے کہہ کے جنب سلمان کی روح پرواز کر گئی اور یہ جن روح پرواز کی گئی وہ کہہ دے اِزَا شَدَّتَ اللَّهِ آ ابھی میں ان کی ریش مبارک کو باندھ رہا تھا تو میں نے سنا دروازے پہ دستک سلامت رہے مولا فروزت نے ادا فرما ہے اگر اس پیکر کو کوئی ٹھیک کر سکتا فضائل جیسے دیسے میں گزار جاؤں گا مسائب میں مسئلہ ہوگا اگر کوئی تھوڑی سی آواز بہتر کر سکتا ہے تو وہ کر دیکھ سلوات پڑھیں با آزولہ دالے اب تا وجہ میری جانے پڑھیں گا میں ابھی ریش مبارک کو باندھ رہا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی اور ادھر میں نے جا کے دروازہ کھولا اور ادھر کمبر نے کہا دس ختم ہوئے کہا تھا رہا ادھر دس گن وہ کہتے ہیں میرے دس ختم ہوئے جب میں نے ایک کہا تھا تو ہم مدینہ میں تھے جب میں نے دس کہا تو ہم مدینہ میں تھے مدینہ میں تھے مدینہ میں تھے اور ادھر زہزہین بھی کہتا ہے کہ دستک ہوئی جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا مانانتہ آپ کون ہیں مسکر آگے کہا وہی جس کی وسیعت کر گیا ہے اللہ اللہ بس آپ کی مبدد دیکھتے ہوئے میں یہ جملے کہہ رہا ہوں میں نے جاننا واپس ہے چونوں لفظ کا بس وہی آخری لفظ سن لو اور میں آگے بڑھ جاؤں اس جانب جو میں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت تک جناب سلمان کے چہرے پر کپڑا ڈال چکا تھا علی داخل ہوئے فَقَشَفَ الرَّدَاءَ أَنْوَجْهِ فَتَبَسَّمَ السَّلْمَانِ فَقَالَحَسْلَامُ عَلَيْكَ اللہ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق سلام دیکھتے ہیں جب ہم سیدہ کو سلام دیکھیں میں گھر میں علی داخل ہوئے فَقَشَفَر فَقَشَفَ الرَّدَاءَ أَنْوَجْهِ علی نے ان کے چہرے سے چادر ہٹائی جیسے علی نے چادر ہٹائی فَتَبَسَّمَ سَلْمَانِ سلمان مسکرائے مر کے مسکرائے اللہ حق سلام دیکھتے ہیں مولا قزد حطان اللہ مر گئے پھر مسکرائے اور صرف مسکرائے نہیں کہا لہا سلام علیک اے میرے مولا آپ پہ سلام ہے سلمان علی کے چاہنے والوں کو بتا گیا تھا جس کے دل میں علی بستا ہے نا وہ مر کے بھی علی کو سلام کرنا نہیں بھولتا اللہ حقا سلام دیکھتا ہے مولا آپ کو زیادہ دعوی جملہ آگیا کہتا جلوں کہہ سکتے تھے السلام علیکہ یا مولایا اے میرے مولا سلام السلام علیکہ یا امامی اے میرے امام سلام السلام علیکہ یا مولا العالمین یہ سارے لقب بھولا سکتے تھے نا لیکن کیا فرمایا السلام علیکہ یا امیر المومنین اس لقب سے بھولایا جو کسی کے سینے پہ خنجر بن کے لڑتا ہے مولا آپ کو زیادہ دعوی کیونکہ یہی وہ لقب ہے جو صرف علی کا ہے علی کے علاوہ یہ لقب کسی اور کے لیے نہیں ہے بارہ اماموں میں بھی علی کے لیے یہ لقب صرف علی کے لیے مقصود ہے تو بارہل ادہ اشر دس تک گن گننے کے لیے ادہ کا لفظ آتا ہے ادہ کا لفظ آتا ہے تول کے لیے یہ لفظ عمال گنے جا سکتے ہیں تولے نہیں جا سکتے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمال کو گننے کے لیے کوئی اور طریقہ ہوگا یہاں جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ میزان کوئی اور ہے جس میزان کو وضع کیا گیا اور کہاں پہ وضع کیا گیا آسمان پہ وضع کیا گیا اچھا آسمان پہ وضع ہو گیا تو زمین والوں کا کیا لینا دینا نفض وزان مہدرم وضع آسمان پہ ہو گیا تو زمین والوں کا کیا لینا دینا خدا مند علم نے سورہ مبارک شورہ میں ارشاد فرمایا اللہ اللہ انزل الكتاب ابل حق والمیزان اللہ وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا ہے میزان کو بھی نازل کیا ہے اللہ 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 جی ہو حیلی حیال سلام ادرم اللہ آپ کو زیادہ ادا فرمایا اللہ وہ ہے کہ جس نے حق کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا ہے یا آیتیں نکال دو یا قرآن سے آیتیں نکال دو اور اگر آیت نہیں نکال سکتے تو پھر اللہ کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے اللہ 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 وہ ہے اس کا مطلب اللہ وہی ہے جس نے یہ کام کیا ہے اللہ وہی ہے جس نے یہ کام کیا ہے یعنی یہ کام اس کا تعرف ہے یہ کوئی اتنا بڑا کام ہے کہ یہ اس کا تعرف ہے اللہ وہ ہے کہ جس نے کتاب کو حق کے ساتھ اور میزان کو نازل کیا ہے اس کا مطلب جب اللہ کہہ رہا ہے تو میزان نازل ہو چکا ہے کتاب بھی نازل ہو چکی ہے کتاب تو تم قرآن کی صورت میں دکھا دو گے میزان کہاں ہے وہ میزان کہاں ہے کیونکہ اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے میزان نازل کر دیا ہے وہ میزان کہاں ہے وہ میزان کہاں ہے جو نازل ہوا ہے اگر وہ عامال کا میزان ہے چلو ایک اور طرف بھی لے کے چلتا ہوں تاکہ بات سارے سین میں بازے ہو جائیں یہ جو قیامت والے دن کے وزن ہیں کیا یہ ہر ایک کے ہوں گے کیا یہ جو قیامت والا میزان ہے کیا یہ ہر ایک کے لئے لگے گا سورہ کحف میں پریشان تو نہیں ہوتے آپ سورہ کحف میں خدا بندی عالم نے ارشاد فرمایا اولائک اللہذین کفروا بے آیات ربہم و لکائے ہی فہبتت آمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامات وزنا وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں توجہ 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 اولائک اللہذین کفروا بے آیات ربہم وہ جو اپنے رب کی اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور صرف رب کی آیتوں کا انکار نہیں کرتے و لکائے ہی اور اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں آئے آئے توجہ آئیتوں کا انکار کرتے ہیں اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتے ہیں فہبتت آمالہم ان کے آمال حبت ہو جائیں گے ان کے آمال حبت ہو جائیں گے وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَاتِ وَزْنَا اور قیامت کے دن ان کے لیے وزن نہیں کیا جائے گا قیامت کے دن ان کے لیے وزن نہیں کیا جائے گا وَائِ پَاسِ جَهَنَّمِ سلام اللہ آپ کو زیادہ فرما ان کے لیے محشر میں کوئی وزن نہیں وہ سیدھے باہر باہر سے جہنم پہنچا دیے جائیں گے یہاں پہ اپنے محترم دوستوں کو روک کر روک کر بلکل روک نہ چاہتا ہوں اپنے بڑی دعا دعا دی ہے روک کر ایک جملہ سمجھانا چاہتا ہوں خدا وندعالم نے کیا ارشاد فرمایا وہ جو آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور وہ جو رب کی ملاقات کا انکار کرتے ہیں فَحَبِتَتْ عَمَالُهُمْ ہم ان کے آمال حبت کر لیں گے اس کا مطلب یہ ہوا یہ جن کا تذکرہ ہو رہا ہے نہ وہ کافر ہیں نہ وہ مشرق ہیں یہ وہ ہیں جو عمل کرتے ہیں توجہو 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 سانے مہدن قرآن کی آیتیں ہیں مولا آپ سب کو سلامتے ہیں قرآن مجید کی آیتیں ہیں روایتیں نہیں ہیں ان کے فَحَبِتَتْ عَمَالُهُمْ ہم ان کے آمال حبت کر لیں گے ہم ان کے آمال حبت کر لیں گے اس کا مطلب وہ عمل کرنے والے ہیں عمل کیا ہے نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں زکاة بھی کرتے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں اور خدا وندعالم کہہ رہا ہے یہ سارا کچھ میں حبت کر لوں گا اچھا اب نماز وہی پڑھے گا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے جو محمد رسول اللہ پڑھتا ہے جو پڑھتا ہے وہ نماز پڑھے گا جو پڑھتا ہے وہ روزہ رکھے گا جو پڑھتا ہے وہ حج کرے گا جو پڑھتا ہے وہ زکاة دے گا اور اللہ کہہ رہا یہ سب پڑھتے ہیں پھر آمال کا وزن نہیں ہوگا اور یہ ہماری آیتوں کا الکار کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں عمل کر کے پھر جہنم جائیں گے روزوں رکھ کر حاج کر کے زکاة کر کے نمازیں پڑھ کے اتنے سارے عامال کر کے پھر جہنم جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ روز محشر نجات کا دھار و مدار صرف عامال پر نہیں ہے توجہ ازان مہترم اس دن صرف عامال پر نہیں ہے صرف کا لفظ ذہن میں رہے صرف عامال پر نہیں ہے خدا یعنی اللہ میں رشاد فرما رہا ہے وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی آیتوں کا کافروب آیات رب پہ ہم اپنے رب کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور صرف آیتوں کا انکار نہیں لکا کا رب سے ملاقات کا بھی انکار کرتے ہیں اب لفظ نہ ہو تو میں مجرم ہوں زبان کٹانے کے لئے تیار ہوں ایک شخص حضرت امام رضا علیہ السلام کتاب بنام اعیون اخبار الرزا باب من قطب الرزا اس کے اندر جا کے اس آیت کی تفسیر دیکھ لیجئے گا بندہ آیا اور اس نے آگے کہا مولا عمل کرنے والوں کے عمل ضابط بھی نہیں حبت ہو جائیں گے ضابط وہ ہوتی ہے جو قابل وافسی ہو حبت وہ ہوتی ہے جو نا قابل وافسی ہو یعنی یوں سمجھے آمال کو ختم کر دیا جائے گا ان کا وجود ہی یعنی یوں سمجھو کیے ہی نہیں یوں سمجھو کہ کیے ہی نہیں ختم کر دیا گئے تمام چلا دیا گئے راک بنا دی گئی اڑا دی گئی یا میرے مولا معاملہ کیا ہے اتنے آمال کے پہاڑ لے کر جائیں گے اور پھر اللہ ان کے آمال کو حبت کر ڈالے گا یہ کونسی آیتیں ہیں کہ جن آیتوں کا انکار کر دیا جائیں تو پھر ہر عمل حبت ہو جاتا ہے امام نے ارشاد فرمایا آیات ربہم یعنی ولایت امیر المولی اللہ اکمار سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ دعا فرمائی حید علیہ حید علیہ حید علیہ حید علیہ سلامت رہے آیاتِ ربہم سے مراد علی نہیں ولایتِ علی علی کی ذات نہیں ولایتِ علی ولایتِ علی ولایتِ علی اور ولایت کا کیا مطلب ہوتا ہے حکومت اختیار طاقت قوت علی کا انکار نہیں جس نے فضائل کا انکار کر دیا سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ دعا فرمائی حید علی یا مولا آپ کو زیادہ دعا فرمائی علی کا انکار نہیں جس نے فضائلِ علی اختیارِ علی حکومتِ علی میں ہمیشہ اپنے نوجوانوں کے سامنے ہاتھ جھوڑا کرتا ہوں اور ان کے سامنے یارس کرنا چاہتا ہوں آیت کہہ رہی ہے علی کا لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ علی کے شیعہ ہیں کیوں علی کو مانتے ہیں علی کو علی کو مانتے ہیں اس لئے علی کے شیعہ ہیں علی کو مانتے ہیں کیا مانتے ہیں علی کو کیا ماننے والا شیعہ ہے اگر صرف علی کو ماننا ہے تو پھر تمام مسئلک مانتے ہیں مسلمانوں کو کوئی مسئلہ ہے جو علی کو نہ مانتا ہو مسلمان مسلمان رہ گئے کافر علی کو مانتے ہیں نہیں تمہیں جو فرما رہے ہیں سارے مانتے ہیں علی کو وہ بھی مانتے ہیں علی کو وہ بھی مانتے ہیں آپ بھی مانتے ہیں تو پھر آپ شیعہ کیوں ہیں اور وہ کچھ اور کیوں ہیں اگر لفظ صرف یہ ہے کہ علی کو ماننا ہے تو پھر وہ بھی مانتے ہیں کیا مانتے ہیں علی کو جو آپ مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے ہیں ترجو ازان مہدرم اپنے مسئلہ کی احساس تو دیکھو اپنے مسئلہ کی بنیاد تو دیکھو پھر دیکھو ملہ کیا کیا رہا ہے وہ کیا ہے جو آپ مانتے ہیں اور باقی نہیں ہم علی کو حل بیعت مانتے ہیں اس لیے وہ بھی مانتے ہیں میں نے آپ کے سامنے کبھی امام غزا علی کی ایک روایت پیش کی تھی کہ ان کا بیٹا ان کے پاس آیا اور اس نے آگے کہا بابا جان صحابہ میں سب سے افضل کون اس نے کہا حضرت ابو اکر اچھا کا دوسری نمبر پہ اس نے کہا حضرت عمر فاروق کا تیسری نمبر پہ اس نے کہا حضرت عمر فاروق اس نے کہا چوتھا نمبر پہ اس نے کہا حضرت تلہ اس نے کہا پانچویں نمبر پہ حضرت زبیر چھٹے نمبر پہ حضرت عبدالعیمان ابن اوف گنتے گنتے انیسویں نمبر آگیا انیسویں نمبر پہ بھی جب امام غزا علی نے کسی کا نام لیا تو اس وقت بیٹے کو ناگوار گزنا اور بیٹے نے کہا بابا اتنا بغزِ علی اتنا بغزِ علی انیس میں نمبر پر بھی علی کا نام نہ آسکا باب کو جلال آیا میرے کہا میرا بیٹا تُو نے مجھ سے صحابہ پوچھے ہیں اہلِ بیت رہے انہیں مجھ سے صحابہ پوچھے ہیں اہلِ بیت نہیں پوچھے میں نے تجھے اہلِ بیت میں فرق گنایا ہے صحابہ میں فرق گنایا ہے یہ پہلا یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا نمبر اہلِ بیت کا تذکرہ ہی نہیں علی اہلِ بیت میں شامل ہے اس کا مطلب علی کو اہلِ بیت وہ بھی مانتے ہیں اور صرف اہلِ بیت نہیں صحابہ میں سے بھی علی کو سب سے افضل مانا جاتا ہے جو اہلِ سنت کا اصل اکیدہ ہے اس میں علی سب سے افضل ہے اب انہوں نے اس پورشن کو کہ جو علی سب سے افضل مانتے ہیں انہیں الگ کر دیا یہ کہہ کر یہ تفضیلی سننی ہے تفضیلی یعنی یہ علی کا فضل سب سے زیادہ مانتے ہیں علی کی تفضیل کے قائل ہیں اس لیے ہیں تفضیلی لیکن پھر سننی ہے تو وجہ نہیں فرما رہے شیعہ نہیں شیعہ نہیں ہے اس کا مطلب علی اس کو سب سے افضل بھی مان لیا جائے صحابہ میں پھر بھی معاملہ اہل سنت کا ہے شیعہ کیسے بنا جاتا ہے شیعہ کیسے بنا جاتا ہے میرے مہترم دوست وہاں بھی علی کو خلیفہ رسول بھی مانا جاتا ہے علی کو صحابہ میں سب سے افضل بھی مانا جاتا ہے علی کو اہل بیعت میں بھی مانا جاتا ہے علی کے آمال کے بھی قائل ہیں نہیں توجہ فرما رہے ہیں علی کی شیرت کے بھی قائل ہیں ہر ایک چیز کے قائل ہیں لیکن اس کے باوجود شیعہ نہیں ہے اس کا مطلب شیعہ ہونے کے لیے علی کو کچھ اور ماننا پڑتا ہے صرف یہ نہیں ماننا پڑتا اور جانتے ہو وہ کیا ماننا پڑتا ہے وہ یہ ماننا پڑتا ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ علی کے اختیار میں ہے تبا جو ہے میرے مہترم دوستوں گی ہاں ہاں شیعہ ہونے کے لیے صرف میرے مولا کا ظاہر ماننا ضروری نہیں ظاہر ماننے سے بننا علی کا شیعہ نہیں ہوتا تبا جو فرمائیے گا سارے مہتروں آج یہ جتنے لوگ سر پہ امام سجا کر لباس علی کا پہل کر اور پھر کچھ نہیں کر سکتے بس اچھے بہت تھے یہ شیعت نہیں ہے شیعت سے آگے کی منزل کا نام ہے خود میرے عزت امام جعفر سادق علیہ السلام مہتروں سلام پریشان تو نہیں ہو رہے میرے مہتروں دوست میں بس ابھی آپ کو چند لمحوں میں نتیجوں تک لے جاؤں گا امام ارشاد فرماتے ہیں فمن کفر بالباطنے فآمنوا بالظاہر فلا تنفعہم شیعن وہ لوگ جو ہمارے ظاہر پر تو ایمان رکھتے ہیں لیکن ہمارے باطن کو نہیں مانتے فلا ینفعہم شیعن انہیں کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا جو ہمارے ظاہر کے قائل ہیں اور ہمارے باطن کے قائل نہیں ہیں ہمارے ظاہر کے قائل ہیں ہمارے باطن کے قائل نہیں ہیں انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی انہیں کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی امام سے کہا کہ مولا پھر ظاہر کیا ہے آپ کا اور باطن کیا ہے امام نے فرمایا ظاہری امامتون و باطنی غیبون میرا ظاہر امامت ہے میرا باطن غائب ہے اللہ اکبر سلامت رہے ہیں مولا آپ کو ذات عطا فرمائے لیکن ابھی ابھی آپ کے سامنے کو چائز کرنا چاہتا ہوں ایک دوسری روایت ہے ظاہری امامت و باطنی ولایت میرا ظاہر امامت ہے میرا باطن ولایت ہے اور دوسری کیا ہے میرا ظاہر امامت باطن غائب باطن کیا ہے علی کا باطن غائب ہے علی کا باطن غائب ہے یہ جو قرآن مجید میں جتنی آیتیں دنیا لے آتی ہے نا علم غائب کے بارے میں خدا مندعالم نے رشاد فرمایا لا تعلم من فی السماوات والارض الغائب اللہ سورہ نمل میں کوئی زمین و آسمان میں غائب کو نہیں جانتا سوائے اللہ کے اس کا مطلب یہ ہوا حقیقت علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اللہ علیہ 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 حقیقت علیہ حقیقت علیہ تیانی سلام عطاہ کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اس کا مطلب بات دینے علی کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور پھر سورہ چومہ میں ارشاد فرمایا عالم الغائبے وہ غائب کو جاننے والا ہے فلا یزر ولا غائبہی آہدن وہ غائب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا اللہ من ارتضاء میں رسول سوائے اس کے کہ جسے رسولوں میں سے مرتضاء بنا لیا گیا اللہ مطلع سلامت رہے مولا آپ کو ذات عطا فرمائے اس کا مطلب غائب کا علم شاہ اللہ ہے یا میرا رسول ہے اسی لئے تو رسول نے فرمایا تھا یا علی تجھے کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور مجھ نبی کے اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام نبی بھی علی کو نہیں جانتے اور جسے معصوم نبی نہ جانے گناہگار کہے مجھے ساہے سلامت رہے مولا آپ کو پہنچ رہے ہیں بعد میرے مہتم دوستوں باتی اس کی حقیقت سے انبیاء آگا نہیں ہیں اور بندہ حد مقرر کرتا پھر ہے کہ یہ کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے جو علی کی حد مقرر کرتا ہے وہ قرآن کا مرگر ہے اور جو قرآن کا مرگر ہے وہ شیعہ نہیں کافر ہے اللہ حکم سلامت رہے مولا تو جو کہتا ہوں ان کے لئے روز محشر میزان نہیں لگے گا جو اللہ کی آیات اللہ کی آیات کیا ہے علی کی ولایت جو علی کے فضائل کا منکر ہے کسی فضیلت کا کسی ایک فضیلت کا کسی ایک فضیلت کا اس لئے معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری فضیلتوں کے معاملے میں جب فضیلت کی رہے ہیں آج کل ہمارے یہاں بڑی بات چلی ہوئی ہے سنت دکھائیے رابی دکھائیے یہ روایت سنت کے اعتبار سے حسن ہے ضعیف ہے کبھی ہے کمزور ہے کیا ہے سنت کے حوالے سے دکھائیے روایت موجود نہ ہو میں زبان کٹانے کے لئے تیار ہوں آقا عبدالسحمد حمدانی نے بحر المعارف نے امام سے روایت کیا امام نے ارشاد فرمایا جب ہمارے فضائل کی روایت تم تک پہنچے پھر یہ نہ دیکھا کرو بھتانے والا کونہ موسیقا عبدالسحمد حمدانی نے موسیقا عبدالسحمد حمدانی کے لئے موسیقا عبدالسحمد حمدانی اس لئے جو فضائل بیان ہوگا جو بیان کرے وہ سچ ہے بلکہ اور آسان کر دوں آپ کے لئے علی کے فضائل کے معاملے میں یہ حسن ضعیف کبھی کمزور یہ کوئی پہمانہ ہی نہیں یا سچ ہوگی یا جھوٹ یا سچ ہے یا جھوٹ ہے اب سچ کب ہے اور جھوٹ کب ہے آسان سا پہمانہ ہے یہ جو روایت کا بھی پہلا حصہ پڑھا جس نے ہمارے باطن کا انکار کیا اور صرف ظاہر پر ایمان رکھا اسے کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی پھر فرمایا فَمِمْ بَادِهِمْ جَعَا قَوْمَنْ ان کے بعد یہ والے جو ہیں جو ظاہر پر ایمان رکھیں گے باطن پر نہیں رکھیں گے جَعَا قَوْمَنْ ایک قوم آئے گی آمَنُوا بِالْبَاطِنِ وَقَافَرُوا بِزْظَاحِرُ وہ باطن کو مان لیں گے ہمارے ظاہر کا انکار کر دیں گی فَلَا يَنْفَأُوْ شَيَنْ انہیں بھی کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی انہیں بھی کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی علی کے فضائل کے صرف دو میار یا سچ یا جھوٹ سچ کا بہت جب تک بیان ہوتا رہے علی کا اختیار وہ سچ ہے اور جھوٹ صرف ایک ہے کہ کوئی کہہ دے کہ علی اللہ ہے میں نے کوئی دارس کی اپنے دوستوں کے سامنے پہنچ گئی ہے بار علی اللہ علی علی سلامت رہے ہیں والا آپ کو ذات عطا فرمائے صرف یہ اگلی چھوٹ ہوگی بات اس کے علاوہ علی کے بارے میں جو کہا جائے گا وہ سچ ہے کچھ کہہ دیا جائے اور اس کچھ کی کوئی حد نہیں ہے سلامت رہے ہیں والا آپ کو ذات عطا فرمائے جھوٹ صرف ایک ہے یہ کہہ دینا کہ وہ اللہ ہے اور وہ اس لیے کہ علی نے خود کہا کہ میں نہیں ہوں بس یہ میار ہے اس کے علاوہ پھر کچھ بھی چھوٹ نہیں ہے جو کہا جائے گا وہ سب کچھ سچ ہو گیا اور اب کسی نے کسی جو میں سے ایک کا انکار کر دیا عمال حبت ہو جائیں گے عمال حبت ہو جائیں گے قیامت دینا اس کے لیے میزان لگے گا ہی نہیں اس کے لیے میزان اچھا اب جو قیامت کا میزان ہے بس دو آیتیں اور پڑھوں اور میں نے سمیٹ لیا اپنے میں جو قیامت کا میزان ہے وہ کس چیز کا وزن ہوگا کھاہے کا وزن ہوگا اس دن کیا چیز ہے جس کا اس دن سورہ احراف کو جا کے دیکھنا خدا بندی عالم نے اشارت فرمایا الوزن یوہ اعذن الحق اس دن وزن صرف حق کا ہوگا اللہ اکمار اللہ اکمار مولا آپ کو سلامت رکھے اس دن وزن صرف اور صرف حق کا ہوگا سورہ احراف اس دن وزن بالکل شروع میں خالبا ساتھ میں آٹھ میں آئے تھے اس دن وزن صرف اور صرف حق کا ہوگا اس دن وزن صرف حق کا ہوگا اور کم از کم تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں یہ حق کونہ ہے آپ کا جملہ کہہ دوں اگر ان کیس عمل دل نہیں ہے عمل تو بات بات میں نتیجہ دوں گا اگر دل نہیں ہے اگر دل نہیں ہے تو پھر مزن حق کا ہے پھر جس جس کے عمل میں علی ہے وہ دل جائے گا جس میں نہیں ہے نہیں دولا گا عالیہ 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 یار محمد ہے مولا تو جہاں دا جس نے الفضن جومہ اینزن الحق اس دن وزن حق کا ہے اس کا مطلب جس نے اپنے عمل سے علی نکالا اس نے عمل سے وزن نکال دیا اس نے عمل سے وزن نکال دیا اور یہ کہنے کے بعد نا سورہ احراض میں بھی خدا بند عالم نے یہی بھی یہی وزات کی ہے الوزن شعومہ اینزن الحق اس دن وزن حق کا ہے اولائک اللذین من سکلت موازینہ اولائکہ ہم المفلحون وہ لوگ کہ اب یہ کہہ کر کے وزن حق کا ہے پھر فرمائے جن کے وزن زیادہ ہیں جن کے وزن زیادہ ہیں اولائکہ ہم المفلحون وہ فلاہ آگئے ہیں وہ کامیاب ہوگئے ہیں ومن سکلت موازینہ اولائکہ خسرو انفوسہ ہم وہ لوگ کہ آپ جنہوں نے حق کو نکال دیا ہے ان کا وزن حلقہ ہو گیا ہے اور یہ وزن حلقہ کر کے انہوں نے اپنا ہی نقصان کر لیا ہے نہیں تمہیں جو فرمائے خسرو انفوسہ ہم ہمارا کچھ نہیں بھگاڑا ہمارا کچھ نہیں گیا انہوں نے اپنا نقصان کر لیا ہے انہوں نے اپنا خسارہ کر لیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں پہنچا لیا ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے ابھی آپ کو بتایا آیت کیا ہے علی کی ولایت ہے اور اللہ کہہ رہا ہے جس نے علی کی ولایت کے ساتھ ظلم کیا اب ولایت کے ساتھ کیا ظلم ہوگا ولایت کوئی وجود ہے جسے مارا جائے گا جسے کار دیا جائے گا نہیں جس نے ولایت کے ساتھ ظلم کیا ولایت کے ساتھ ظلم کا مراد ہے کہ جس نے ولایت کا انکار کیا جس نے انکار کیا وزن حلقہ ہو گیا وہ جہنم جلا گیا اللہ اکرام علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ سلام ادرہم اللہ آپ کو زیادہ فرمائے بس ایک آخری نتیجہ اور ایک سوال کا جواب اور میں نے سمیٹ لیے اپنے بیان کو وقت امام ہوا چاہتا ہے یہ ابھی آپ کو کہا اگر تلنا ہے یہ پھر لفظ ہے اگر تلنا ہے اگر تلنا ہے تو پھر وزن حق کا ہوگا حق علیہ لیکن پوری تقریر میں آپ کو کہنے آیا عامال تولے نہیں جا سکتے عامال گنے جاتے ہیں گننے کے لیے وجود چاہیے مدہ نہیں میں نے جملہ کہہ دیا ہے اب آپ یہاں جاک کے بیٹھے ہوئے ہیں رات ہو گئی ہے یا نیند آ گیا ہے گننے کے لیے وجود چاہیے جو کنے توجہ نہیں فرما رہے گننے کے لیے وجود چاہیے جو کنے اس کا مطلب جو میزان الامال ہے وہ کوئی ترازو نہیں ہوگا وہ کوئی وجود ہوگا اور آپ وجود کون ہیں پتہ تب لگا جب میں شام علی کی بیٹی کی زیارت کرنے گیا باہر زیارت نامہ لکھا ہوا تھا السلام علی کے یا بنتہ میزان الامال اس پر سلام جو اس کی بیٹی ہے جو آمال کا میزان ہے سلامت رہے مولا آپ کو دو دعا فرق مولا آپ سب کو سلامت رکھیں میزان کے لیے چلیں یہ تو میں نے اپنے یہاں سے روایت پر دینا کہ میزان سے مراد علی ہے جس نے آمال روز محشر گننے ہیں آمال کا حساب لگانا ہے ہمیں چھوڑ دو دنیا والوں کو یہ کہتا ہوں نہ مانو علی کو کوئی اور ہے تو لے آؤ مولا آپ کو زیادہ دعا فرمائے ہاں ہاں انصاف کی آنکھ کھول کے دیکھنا انصاف کی آنکھ کھول کے دیکھنا کوئی ملے جو روز محشر اس حال میں ہو کہ لوگوں کے گن سکے تم جتنے لاؤ گے ہر ایک کو اپنی بڑی ہوگی کلامت رحمولا کو زیادہ فرمائے دیکھیں ہم ہم سب کا اعترام کرتے ہیں نفسی نفسی بھائی نے پکار کر دی دیا اور یہ جو اس نے نفسی نفسی کی صدا ہوگی نا یہ نبی پکار رہے ہوگی نا جہاں نبی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کسی کا عمل گر سکے وہاں امدی کہاں آئے گا سلامت رحمولا آپ کو زیادہ دا فرمائے اس دن بس اس مقام پہ یا میرا نبی ہے جس کے دروازے پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں ہماری بکشش کروا دیں ہاں سارے نبی میرے نبی کے دروازے پر ہوں گے کیونکہ میرا نبی ان پر شاہد ہے سیکھ تو اس کا مطلب عام نبی اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ کسی کے عمال کا حساب کر سکیں تو نبی اس حال میں نہیں تو امت اس حال میں کہاں ہوگی اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے پاس رستہ ہی کوئی نہیں اس کے سوا کے علی کو مان دلو دنیا کے پاس اور رستہ ہی کوئی نہیں ہے کیا علی کو مان لی جائے میزان کون ہے علی ہے اور بس اب وہ ترجمہ کر لو اور اسی کو باندھ کے لے جاؤ اپنے ساتھ اور اسی کو ہمیشہ اپنا میار رکھنا یہاں پہ اس آیت کی تفسیر میں معصوم نے ارشاد فرمایا تھا سماع سے مراد رسول ہے آیت یاد ہے نا جو میں نے پڑھی تھی سماع رفعہ وواز المیزان سماع سے مراد رسول ہے میزان سے مراد علی ہے اب اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے محمد کو بلندی اتا کیا اللہ حطر مصطفیٰ کو بلندی اتا کی گئی ہے وواز المیزان اور علی کو مکرر کیا گیا ہے اور خبردار اللہ تتگو فی المیزان علی کے معاملے میں حدوں سے تجاوز نہ کرنا علی کے معاملے میں حدوں سے تجاوز نہ کرنا یہاں پہ جو حق علی ہے اسے انصاف کے ساتھ پورا رکھنا اور باقی اب پورا رکھنا اور اس کے بعد کیا کہا گیا فلا تکسر المیزان علی کو گھٹانا نہیں کیونکہ بڑھا تو کوئی سکتا ہی نہیں اللہ مطلعہ سلامت آئے اللہ آپ کو ازاقہ فرمائے جنابے سیدہ آپ سب کو سلامت رکھیں اور اگر یا علی یا علی یا علی مطلعہ توجہ ہے میرے مہتم دوستوں کی اس لیے بعد میں سما کا تذکرہ اللہ نے اس لیے نہیں کیا کہ اگر علی کو نہ گھٹایا تو پھر علی کے مولا کو کون گھٹائے گا جو ہے ایک سنوات پڑھیں باہوا بلا نہ لے اللہ آپ سب کو سلامت رکھیں بس ایک سوال کا جواب اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو یہ شاسی کیا کہا گیا کانو بے آیاتِ نا جزلِ مون وہ ہماری آیتوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور یہ ظلم کرنے والے اب ہمارے لباس میں آگئے ہیں فتوے دیتے پھر رہے ہیں ازاداری یہ کونسا طریقہ ہے کمیزیں اتار کے ماتم کیا جائے اگر ازاداری عبادت ہے تو ننگے کو یہ عبادت ہوتی ہے عبادت تو ننگے نہیں ہوگی نہیں ہوتی لا حوالا والا قوت یہ حاج عبادت نہیں یہ حاج عبادت نہیں اور پھر یہ ان کی ان ٹھکوصلوں میں وہ آتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں میں دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نماز سب سے بڑی عبادت ایسا ہی ان کو بلت کو بلا ما سوا پہن ردت پر ردہ ما سوا قبول ہو گئی سب قبول ہو جائے گا رد ہو گئی سب رد ہو جائے گا اتنی بڑی عبادت فروع میں پہلا فروع سب سے پہلے جس کا تذکرہ نماز قرآن مجید میں جس کا سب سے زیادہ حکم دیا گیا نماز کتنی بڑی عبادت نماز کے لئے کتنا لباس چاہیے شرن جاؤ کسی سے جا کے پوچھو کتنا نماز کے لئے لباس آئیے سطر عورتین ناف سے لے کر یہاں گھٹنوں تک اگر لباس ہے نماز ہوگی کوئی ملہ فتوہ لگا ہی نہیں سکتا علیہ 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 اللہ بس یہ ناف سے لے کر گھٹنے تک اگر پردہ ہے تو نماز ہے یہی مرد کا واجب پردہ ہے سترہ اور تین یہی واجب پردہ ہے جس کے یہ پردہ ہے اس کے نماز ہو گئی اتنے کپڑوں میں نماز پڑھ لو تو ہو گئی ازاداری کرو تو نہیں ہوئی اللہ ادوار سلامت رہے مولا کو زیادہ اطاف کریں اور یہاں پہ تو مولا آپ کو سلامت اکھیں یہاں تو مودد کی منزل ہے ماتمی کا جگر برداشت نہیں کرتا کہ ہاتھ اور سینے کے درمیان کپڑا بھی آیا ہے سلامت رہے مولا آپ کو زیادہ اطاف کریں اس لیے ایسے لوگوں کی مت سنا کیجئے جو روایات ازاداری کی اوپر تنقید کرتے ہوئے لگر آتے ہیں یہ باہر کے یہ ہے ایجنٹ یہ ہے ایجنٹ ازاداری شکین کی عبادت ہے اور خدا کی قسم کسی کو برا لگے یا اچھا لگے عبادتوں میں اگر کوئی عبادت یقین کی ہے تو صرف ازاداری صرف ازاداری باقی جتنی عبادت ہیں میں نے کہا نماز بڑی عبادت ہے کوئی ایک بندہ خطہ کہ وہ ملہ خود جس نے یہ فتوہ دیا ہے کہہ کے دکھائے کہ مسلے پہ کھڑے ہوکے کوئی خیال نہیں آتا کوئی سوچ نہیں آتی کوئی فکر نہیں ہوتی روزہ رکھ کے سارا دن ہم صرف اللہ اللہ کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے کوئی ایسا ہو تو دکھائیں نہیں ہر عبادت میں شک بھی آتا ہے وسوسہ بھی آتا ہے خیال بھی آتا ہے فقط عزدہ داری یہ حسین بن علی ہے کھنڈا ہو گیا یہاں بیٹھے ہوئے علی کے علاوہ حسین کے علاوہ کچھ دہر میں آیا خیال بھی آتا ہے خیال بھی آتا ہے اللہ آپ سب کو سلام کریں اس لئے ازاداری کے معاملے میں جو روایات ہمارے بزرگوں نے رکھی ہے اور جس پر عزدہ داری ہو رہی ہے ویسے ہوتی رہے گی کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا ہاں جب تک یہ حسین کا ممبر باقی ہے نا اس وقت تک تو تم جو چاہے دلیل لے آؤ یہاں سے جواب آئے گا اور اس ممبر کو تو کوئی مٹا نہیں سکتا محشر میں بھی یہی لگے گا سلام کریں جنب سیدہ آپ سب کو سلام کریں ازاداری لوگ ہم سے کہتے ہیں دس محرم گزر گئی تمہارا رونا ختم نہیں ہوا دس کو محرم ختم نہیں ہوا دس سے محرم شروع ہوا ہے دس سے محرم شروع ہوا ہے اور میرے مہترم دوست بلکہ ایک جملہ اس سے آگے کا کہوں تو وہ زیادہ بہتر جملہ ہوگا دس کو محرم شروع نہیں ہوا دس کے بعد آنے والا ہر دن پچھلے دن سے مشکل دن ہے ہر دن پچھلے دن سے مشکل دن ہے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ مجھ سے سوال کریں میں بس ایک ہی دلیل دے کر اور میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو دسویں محرم کا دن بڑا مشکل دن ہے بڑا مشکل دن ہے اکبر کو برچی لگے ہیں کاسم کے ٹکڑے ہو گئے ارباس کے بازو کٹ گئے تیرہ ضربوں سے زہرہ کا لاغ زباہ ہو گیا اور قیامت یہ ہو گئی زینب کی جادہ نہ کر گئی عجر اکمالاللہ سکینہ کو تماچے لگے ہیں اس سے بڑا مشکل دن کیا ہے لیکن پوری زمانت سے کہہ رہا ہوں گیارویں محرم کا دن دسمی سے کام نہیں تھا وہ گیارہ کا دن تھا وہ دسمی سے کام نہیں تھا سوال کرو کہ میں نے کیوں کہا کہ وہ دن کیوں کام تھا نہیں تھا اس کی وجہ یہ ہے بہتر شہدہ ہیں کربلا کے بہتر میں سے صرف ستر ایسے تھے صرف دو ایسے ہیں جن کے سار دسمی کو کٹے گئے ہیں بہتر میں سے صرف دو کے سر دسمی کو کٹے گئے ایک میرے مولا حسین کا سر کٹا گیا اور ایک میرے مولا کا صحابی ہے وہاں پہ کل بھی اس کا سر کٹا گیا اس کا خصوصیت کے ساتھ اس کی ماں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس کا سر کٹ کے ماں کی طرف پھینکا گیا اور ماں نے سر پھینک کے کہا جسے میں نے حسین پہ بار کر دیا ہے اللہ اکمال جسے میں نے حسین پہ بار کر دیا ہے میں اس بیٹے کا سر واپس نہیں لے سکتی یہ دو سر ہیں جو دسمی محرم کو کٹے گئے باقی سارے سر گیارمی محرم کو کٹے گئے آئے آئے میں نے جمعہ کہا ہے شاید پہنچانا نہیں سکا ورنہ ہر بندے کی ہائے نکل جاتی میں نے کہا سارے سر گیارمی محرم کو کٹے گئے اکبر کا ساروں میں لیلا کے سامنے کٹا گیا کاسم کا ساروں میں فروا کے سامنے کٹا گیا اور محمد کے سارے جناب زینب کے سامنے کٹے گئے اور اسگر کو نکال کے اسگر کا سار عجر رکمالاللہ عجر رکمالاللہ مولا تمہاری حائل قبول کریں جناب سیدہ تمہارا ماتن قبول کریں ماں کے سامنے سر کٹے گئے اور مجھے کبھی کسی نے میں نے مذہب پڑھا تو مجھ سے پوچھا تھا بی بیوں نے بچانے کی کوشش نہیں کی جب بی بیوں کے سامنے سر کٹ رہتے بچانے کی کوشش نہیں کی میں نے کہا کوشش بڑھی کی ہے جب اکبر کا سر کٹ رہا تھا سکینہ نے اپنے آپ کو اکبر پہ گرایا تھا لیکن جب ہٹایا گیا رکساروں کا رانہ بدل گیا تھا عجر رکمالاللہ عجر رکمالاللہ مولا تمہاری قبول کریں جناب سیدہ آپ کا ماتن قبول کریں بس دو لفظ اور ہے رونے کے دن دو لفظ اور ہے رونے کے دن میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو میں نے سمیٹ لیا اپنے بیان کو جب سروں کو کٹ کر فارے ہوئے کربلا کے پن میں ایک طرف شور بلند ہوا جب شور بلند ہوا جناب زینب نے کہا اممہ فیضہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا اب تو کچھ بھی نہیں بچا پھر یہ نیا شور کیسا ہے اب کس بات کی تیاری ہو رہی ہے جناب فیضہ نے کہا علی کی بیٹی میں جاتی ہوں میں دیکھ کے آتی ہوں جناب فیضہ گئی موہ پہ ماتم کرتے ہوئے واپس آئی پہلا جواب جناب فیضہ نے پردے میں دیا علی کی بیٹی نے پوچھا اممہ فیضہ کیوں ماتم کر رہی ہو کیا ہوا جناب فیضہ سے ہمت نہ ہوئی اصل بات کہنے کی پردے میں کہا بی بی گھوڑوں کو نئی نالے لگائی جانے رہی ہے آئے آئے عجرکم اللہ عجرکم اللہ مولا کی حائے قبول کریں جناب سیدہ آپ کماتم قبول کریں گھوڑوں کو نئی نالے لگائی جا رہی ہیں نئی نالے لگائی جا رہی ہیں جیسے کہاں نئی نالے لگائی جا رہی ہیں علی کی بیٹی نے نوکے کہا ماں اس کا کیا مطلب ہے کیا کہنا چاہ رہی ہو نہیں نالے روکے کہا بھی حسین کا لا شاپہ مال کیا جائے گا بس یہ کہنا تھا ایک طرف سے سوگھوڑے آئے کبھی دائیں سے بائیں کبھی بائیں سے دائیں سید سجاد کہتے ہیں مجھے اپنے بابا کے پسلیوں کے ٹوٹنے کیا اللہ حقرہ مجھے معاف کر دینا مجھے معاف کر دینا اگلے جملے سخت ہے مجھے معاف کر دینا اب مجھے بتاؤ ہمیں رونا چاہیے یا مر جانا چاہیے ہاں ہاں چلو اگر بات کہیں پہ ختم ہو گئی ہوتی بات کہیں پہ ختم ہو گئی ہوتی شاید پھر بھی ہمارا گریہ ویسے نہ ہوتا لیکن بات اس سے آگے بڑھی ابھی لاش کو پامال کر کے ہڈے نہیں تھے کہ رسیاں آ گئی رسیاں آ گئی علی کی بیٹیوں کے ہاتھ پسے کردن باندھیے گئے اور ہر بی بی کے پاس ایک ایک بے پلان اوٹھا گیا جب بے پلان اوٹھ علی کی بیٹی کے پاس آیا روایت کے لفظ یہ ہے نظرن جمینن وشمالہ کبھی دائیں دیکھتی ہیں کبھی پائیں دیکھتی ہیں اور پھر رو کے کہتی اور میرے عباس تو کہاں ہے اور میرے قاسم تو کہاں ہے جب مدینہ سے چلی تھی تم سارے سوار کرنے آن عجرکم اللہ عجرکم اللہ تم نے بہت گریہ کیا بس آخری لاب سے ختم ہو گیا میرا بھائی یہ کرنے کے بعد ابھی بے پلان اوٹھ آئے بی بیوں کے ہاتھ یہاں ہیں شکینہ کے ہاتھ بھی یہاں ہیں اگلا جملہ کہوں ہر بی بی ایک بے پلان اوٹھ کے پاس کھڑی تھی چار سال کی شکینہ روتی ہوئی بھائی کے پاس آئی بھائیہ میں نے کہاں سوار ہونا ہے آئے آئے چھوٹی بچی ہے نا ماں سے ان بچی ہے میں نے کہاں سوار ہونا ہے سید سجاد نے بہن کو لیا جہاں جناب زینب تھی وہاں آئے اور کہاں پھو پھی انہا میری بہن کو اپنے ساتھ سوار کر لیں پی بی نے کہا کیوں نہیں کروں گی میرے حسین کے سینے کا تعویز ہے میرے ساتھ سوار کر دو شمر بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا سکینہ زینب کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتی زینب کے ساتھ سوار نہیں ہو سکتی سید سجاد نے وہاں سے لیا وہاں آئے جہاں جناب فضا تھی روکے گا امہ فضا آپ تو سعداد کے بچے پھانتی رہی ہیں نا یہ آپ تو سعداد کے بچے پھانتی رہی ہیں یہ ہماری چب سے چھوٹی بیٹی ہے یہ سب سے چھوٹی بچی ہے امہ اسے اپنے ساتھ سوار کر لو جناب فضا نے کہاں کیوں نہ کروں گی میرے حسین کے سینے کا تعویز ہے ابھی یہ کہنا تشمر وہاں بھی آ گیا کہاں یہاں بھی سوار نہیں ہونے دلگا اب سیدہ سجاد نے رو کر کہا پھوپی کے ساتھ بھی نہیں سوار ہوگی فضا کے ساتھ بھی نہیں سوار ہوگی پھر کہاں سوار کیا جائے گا بھاگتا ہوا گیا دو رسیاں لے کر آیا ایک رسی سکینہ کے گلے میں ڈالی گئی ماتب کر لینا ایک پاؤں میں ڈالی گئی اور پھر بے پلان اوٹ کے اوپر حسین کی پیٹی کو پاندھ کر اوٹ کو بھگانا شروع کیا گیا کچھ دیر بعد اوٹ سے کھون گرا سکینہ کی آوالائی بابا پہلے کان زخمی تھے بابا اب سینہ زخمی ہے مجھے اوٹ کھا گیا مجھے اوٹ کھا گیا مجھے اوٹ کھا گیا مجھے اوٹ کھا گیا